اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے وارث سلیمان نبی ہوئے تو اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے ہو ایک عزیز دور تھا لوگ جنات کالا زادو پہ زیادہ یقین رکھتا تھا اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند حوا جنات کو ماتحد کر دیا تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر نہ پور انسانوں پہ ظلم دیکھتے تھے تو آپ کے اپنا موجزات دکھاتے تھے اور انسان آپ کو اللہ کے نبی سمجھ کر صحیح راستے پر آ جاتے اگر کوئی جن انسان کے گروہ پہ حملہ کرتا تھا اس کو نقصان پہنچاتا تھا تو آپ اس کو جنجیروں میں ذکر دیتے تھے آپ کا تخت فجا اپنے کندھوں پہ اٹھائے فرچی تھی آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے تو آپ ویسے ہی آسمان میں پرواز کر رہے تھے جنجیروں میں ایک جن آپ سے آ کر کہنے لگا جنین پہ بابل کے پاس زناتوں کا ایک گروہ انسانوں پہ ظلم کرتا ہے اور وہاں جن انسانوں پہ حلول کرتا ہے پھر انسانوں کو تکلیف دے کے یہ منواتے ہیں اور ان کے پاس گیب کا علم ہے اور یوں انسان صدی اللہ مستقیم سے ہٹ رہا جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو ذکر آپ اپنے تخت کو بابل کے طرف مورتے ہیں آپ اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے تقدر میں رہنے والو اللہ سے ڈرو زنات کے گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طاقت سے نواقف تھا اس کے قوائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف آ جاتے ہیں وہاں کہتا ہے تو یقین سچا ہے تو مجھے قید کر کے دکھا تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے اپنے آسا وہ زنات کے طرف کرتے ہیں ہوا اور مٹی کا عزید دفان اٹھتا ہے اور زمین کے چیر کے لوحہ نکلتا ہے اور چنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ چنجیریں ہر وہ جن کے کرکنوں پہ جا پکتی ہیں وہ تمام کے تمام جن جمیعوس ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کرموں میں آکے کہتے ہیں آپ کون ہیں ہوا فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی حضرت دعوت کے بیٹا سلیمان ہوں اللہ نے مجھے اس جمین کے آمن سلامتے کے لئے منتخف کیا ہے اے گروہ جن خبردار ہو جاؤ اس جمین پہ فساد نہ فیلاو یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبوت اور اللہ کے وحدانیت کو قبول کرتا ہے اور یوں سب کے سب امن محبت سکون کے ساتھ زندگی بطل کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے اللہ جیسے چاہیں اپنا خاص رحمت اور طاقت سے نماز دیتا ہے وہ ہر دعا کو سننے والا اور سب کے کرم کرنے والا ہے اے اللہ اس پورے زہان پہ اپنا کرم فرمائے اور ہر انسان کو دعا کو قبول و مقبول فرمائے آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین